کیا ہے آیان کا بدل دینا کسی بھی شیع کی حقیقت کو بدل دینا یہ کرامت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ گرامی اسلام کے قوانی میں انتہائی سخت گیر رہے ایک نوجوان شراب لے کے آ رہا ہے عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ گرامی نے پکڑ لیا بغل میں چھپائی ہوئی تھی اس نے فاروق عظم نے فرمائے اے کیا ہے در پاس عرض کرنے لگا حضرت صاحب دودھ ہے فرمایا پھر بغل میں کیوں چھپا کے رکھا ہے کہا گرم تھا حضرت جی فرمایا دکھا اسی وقت دل میں توبہ کی سچی توبہ توبت النسو یا اللہ آج بچالے عمر کے غزر سے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا اللہ کی ذات نے اس شراب کو دودھ بھی بنا دیا گرم بھی کر دیا جب نکال کے دکھایا گرم دودھ تھا بوتلوں کے اندر آیان کا بدل دینا چیزوں کی حیت کو بدل دینا یہ کرامت کی اگلی قسم پانچویں قسم ہے جی زمین کا لپیٹ کر اپنے نیک بندوں ولیوں کے لیے مختصر کر دینا یہ حدیث پاک میں آپ نے بے شمار مرتبہ حدیث پاک سنی ہوگی جو توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا رستے میں فوت ہو گیا ایک اللہ کے بندے کے پاس بارات آئی پاکستان بننے سے پہلے ایک جگہ کا نام تھا مدنی کا ڈیرہ مدنی کا ڈیرہ بارات جا رہی تھی اس اللہ والے سے پوچھا بابا جی رستہ پٹک گئے ہیں رستہ دکھا دو گئے مدنی کے ڈیرے جانا ہے فرمایا آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کروائیں فرمایا اب کھول دو جیسے ہی آنکھیں کھولی مدینہ منورہ روز رسول کے سامنے ساری بارات کھڑی تھی فرمایا یہ مدنی کا ڈرکہ ہم نے اس مدنی کا ڈیرہ نہیں پوچھا حضور سیدی غوث اپنا یہ فیض آدم داتا علیہ جویری رحمت اللہ تعالی لوگوں نے اطراز کی آپ کی مسجد کا قبلہ ٹیڑا ہے فرمایا چلو ٹھیک ہے آؤ نماز پڑھیں اثر کی نماز لاہور میں پڑھ رہے تھے جب سلام پھیر کے نگاہیں اٹھائیں سامنے بیت اللہ شریف حاضر تھا تو اللہ ولیوں کے لیے جگہوں کو مختصر کر دیتا ہے اچھا جی اگلی قرامات ہے جی قرامت ہے جی جمادات اور حیوانات کا قلام کرنا حدیث پاک میں میں نے ابتدا میں ارز کر دیا ہے جانور بندے سے قلام کرے اس کو حضور نے بھی بیان کیا ہے ہم ذرا نزدیک کی بات کرتے ہیں حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں کھیلنے کے لیے جب باہر نکلا تو بچے بیل کو مار رہے تھے سوٹی بھگا رہے تھے بچپنا تھا میرا میں نے بھی سوٹی پکڑ کے جب مارا بیل کو تو بیل فوراں اٹھ پڑا بول پڑا بول پڑا عبدالقادر باقی بچے تو مجھے ماریں تو تو نہ مار نا باقی تو ماریں تو تو نہ مار تو تو اللہ کے بندہ ہے تو اس لیے تو پیدا نہیں کیا گیا پتھروں کا بولنا کملی والے فرماتے ہیں کہ میں جب مکہ کی گلیوں سے گزرتا تھا اعلانِ لبوت سے پہلے جو مکہ کی گلیوں کے پتھر مجھ پر درود و سلام پڑتے تھے میں ان کو بھی جانتا ہوں پتھر بھی بول پڑتے ہیں اچھا جی یہ پھر واقعات اور بے شمار ذہن میں آ جائیں گے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لئے گئے یہ تفصیل سے میں ارض کروں گا کبھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لئے گئے پتھر کے اوپر کپڑے رکھے پتھر کپڑے لے کے دھوڑ گیا پتھر بھی بولتے ہیوانات بھی بولتے جمادات بھی بولتے نباتات بھی بولتے پھر اگلی کرامت ہے جی زمانے اور وقت کا پھیل جانا اللہ اپنے نیک بندوں کے لئے زمانے میں اتنی برکر ڈال دیتا ہے اتنی برکر ڈال دیتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ وقت بہت زیادہ اللہ نے لمبا کر دیا مثال کے طور پر اہم اشارت ہم میں عرض کر رہا ہوں جس ٹائم گرمیوں کے اندر بطی جاتی ہے ایک گھنٹے کے لئے تو وہ ایک گھنٹہ کیسا لگتا ہے اور جب ایک گھنٹے کے لئے گرمیوں میں بطی آتی ہے وہ گھنٹہ کیسا لگتا ہے محسوس ہوتا ہے ایسے گدر گیا وہی رات بیمار کے لئے کتنی لمبی ہو جاتی ہے وہی رات گلگا پاڑا کرنے والوں کے لئے کتنی چھوٹی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات وقت کے اندر برکت پیدا کر کے اس کو پھیلا دیتا ہے وہ وقت میں برکت ڈال دے وہ روزی میں ڈال دے ہمارے ماں باپ نے ایک بندہ ہمارا کمانے والا تھا چودہ چودہ بچوں کو پا لیا آج سارا گھر کماتا ہے ایک گھر نہیں چل پاتا سہی سے اگلی کرامت ہے جی اللہ آپ کی خیر کرے دعاوں کا شرف قبولیت پا جانا اللہ کا ولی جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے اس لئے کہتے ہیں جب نیک بندہ ملے نا جی اس سے دعا کر والیہ کرو مسافر کی دعا بھی قبول ہوتا ہے اب ذہن میں آئے گا کہ اللہ کا بندہ کون سا ہے اللہ کے ولی کے پہچان کی اللہ تعالی کا وہ بندہ جس کی شکل دیکھتے ہی تمہارے موں سے سبحان اللہ نکل جائے وہ بندہ جس کی شکل دیکھتے ہی سبحان اللہ نکل جائے ماشاءاللہ نکل جائے اللہ اکبر نکل جائے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے جب بھی ایسی کیفیت ہو جائے فور انہوں سے دعا کرواتے ہیں اور اللہ کی ذات اپنے نیک بندوں کی زبان کی لاج بھی رکھ لیتا ہے اللہ اکبر اگلی کرامہ تہجیز زبان کا کھل جانا گنگا ہو بول پڑے بہت زیادہ بول رہا ہو بند کروا دے اگلی کرامہ تہجیز نفرت کرنے والوں کے دل کو مطی کر لینا جب اللہ والوں کی بندہ صحبت میں بیٹھتا ہے تو اللہ دلوں کی قیفیتوں کو بدل دیتا ہے پھر وہی بندے جو نفرت کرتے ہیں وہی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر ہے جی کرامہ اگلی غیب کی خبر دینا آج سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ تعالی اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کے بے شمار اشعار تھے جنہوں نے قیامت تک کے آنے والے حالات کی پیشنگوئی فرمائی ہے اسلام دشمنوں کی دشمنی کی وجہ سے وہ اشعار ضائع ہو گئے ان میں سے دو ہزار اشعار تقریباً محفوظ رہ گئے پاکستان سے پہلے کس کس بادشاہ نے حکومت کرنی ہے پاکستان کے حالات کیسے ہوں گے پاکستان کے بعد کے حالات کیسے ہوں گے آٹھ سو سال کی تاریخ اس اللہ کے ولی نے بیان کر دی اچھا جی اگلی کرامت کونسی ہے سومیں وصال پہ صبر کرنا سادہ لفظوں میں روٹی نہ ملے تو واہ و اللہ نہ کرے بوکھا رہے کہ بھی اللہ کے شکرہ لاکرے ایک حدیث پاکستان کے اندر آگے کملی والے علیہ السلام کی ذاتی گرامی تشریف فرما ہے آپ نے دعا کی ایسا نبی کہاں سے لاؤ گے حضور فرماتے ہیں اللہم رزق آل محمد کو تا اے اللہ آل محمد کے رزق کو تنگ کر دے اتنا تنگ کر دے اتنا تنگ کر دے یا اللہ ایک دن یہ کھائیں اور ایک دن یہ بکھ رہیں اور جس دن یہ بکھ رہیں اس دن تیرے شکر ادا کریں یہ تیرے میرے بس کی بات نہیں ہے بھوکھا رہے کہ اللہ کے شکر ادا کرنا یہ ہمارے بس سے بار ہے اس لئے حضور نے اپنی امت کو یہ منع فرمایا خبردار ایسی دعا نہیں کرنی دعا کیا کر اللہم رزق یا اللہ مجھے رزق ایسا تا فرما واسعن طیبہ یا اللہ مجھے وسیع اور پاک رزق تا فرما بللہ یرزق مہین شاہ بغیر حساب دعا کیا کر یا اللہ مجھے بے حساب رزق کے علال وسیع ادا فرما تیرے سے صبر کوئی نہیں ہونا تو اپنے لئے رزق میں وہ سب کی دعا کر مجھے پتا ہے میں اور میری اولاد صبر کر لیں گے اس لئے اللہ والے بھوکھے رہ کے بھی صبر کرتے ہیں حضور سیدی غوث آزم فرماتے ہیں میں نے پچیس سال جنگل کے پتے کھا کے گزارہ کیا اسے رب جوڑوں سے پانی پیا اور جنگل کے پتے کھائے ایمان سے بتاؤ ہم ایک ہفتہ بھی کر سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھئی لیکن اللہ کہتا ہے جن کو میں صبر عطا کروں ان کے اندر یہ صفت میں پیدا کر دیتا پھر اگلی کرامت ہے جی مقامیں تصرف پر پہنچ کر تصرف کرنا سادہ لفظوں میں بندہ سیٹ کے قابل نہ ہو کوئی اس کو سیٹ پہ بٹھا دے تو پھر وہاں پر سیٹ پہ بیٹھ کر اس کے تقاضوں کے مطابق کام کرنا یہ ولایت کی نشانی میں ایک مثال صحابہ سے دے دوں اس لیے صحابہ کی اور سرکار کی کوٹ کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ میری بات مضبوط ہو جائے عمر فاروق عاظم کھڑے ہیں منبر رسول پہ اور بات چودہ سو میل دور مقام نہاوند پہ حضرت ساریہ سے فرما رہے ہیں وائرس کا زمانہ نہیں تھا سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں تھا یہ کرامت ہے پیارے فاروق عاظم کی اور یہ کرامت ہے پیارے ساریہ کی جنہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر عمر فاروق عاظم کی آواز کو سن لیا اگلی کرامت ہے جی بارش کا ساتھ چلنا جیسا میں نے پیشلے جمعت المبارک میں حدیث حرد کی تھی زیادہ کھانے پہ قدرت ہونا اگلی کرامت ہے جی حرام کھانے سے محفوظ ہونا میراکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر قربان جائیں یہ فیضان وہی نبوت کا فیضان ہے حضور کے سامنے جب یہودیوں نے بکری کے اندر زیر ڈال کے دیا نہ جی زیر ڈال کے بوٹیاں پکا کے آپ کے سامنے رکھا تو گوشت کی بوٹیاں بول اٹھیں یا رسول اللہ ہمیں نہ کھائیے گا ہمیں زیر ڈال دیا گیا ہے گوشت کی بوٹیاں حالانکہ ساتھ کھانے والے شہید ہو گئے لیکن اللہ کہتا ہے واللہ یعصیم کا من الناس محبوب تیری تو ہم حفاظت کریں گے تیری باڈی گارڈ ہم ہیں سونیا ہم تیری حفاظت کریں گے وہ چیزیں بول پڑھیں اللہ والوں کی ناک کے اندر ایسی سنس اللہ نے رکھی ہے حرام کھانا آئے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ کھانا حرام ہے اگلی کرامت ہے جی پردوں کے پیچھے مشاہدہ کرنا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نگاہوں سے پردوں کو اٹھا دیتا ہے وہ پھر زمین پہ بھی دیکھتے ہیں وہ پھر آسمان پہ بھی دیکھتے ہیں حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات اور ایک بات آج کے دور کی کملی والے نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ سرکار ایک قدم آگے بڑھے پھر پیشے ہو گئے پھر آگے بڑھے ہاتھ بڑھایا پھر پیشے ہو گئے تین مرتبہ حضور نے یہ عمل کیا نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو پہلے آپ نہیں فرماتے یہ کیا ماجرہ تھا فرمایا نماز پڑھاتے پڑھاتے میری نظر جنت پہ چلی گئی جنت پہ لگے ہوئے انگوروں کے گچھوں پہ چلی گئی میں نے ارادہ کیا قدم آگے بڑھا کے ان انگوروں کے گچھے کو میں نے پکڑ لیا میں نے ارادہ کیا میں توڑ کے نیچے لا کے تمہیں بھی کھلاؤں پھر میں نے کہا اللہ کا راز ہے راز ہی رہنے دو پھر میں نے قدم پیچھے اٹھا لی پھر آگے بڑھا پھر پیچھے ہٹ گیا پھر آگے بڑھا پھر میں نے ارادہ کیا کہ میرے غلاموں کو تو اللہ جنت تمہیں دے ہی دے گا میں دنیا میں لا کے کافروں کو کیوں اللہ کی نعمتیں کھلاؤں ظاہری بات ہے جب نیچے آ جانا تھا جنت کا پھل ختم تو نہیں ہوگا ایک توڑوں کے دس اللہ اور لگا دے گا اللہ ختم نہیں ہونے دیتا اسی طرح صدقہ بھی جنت کا پھل ہے آپ لوگ صدقہ خیرات کرتے ہو اللہ ختم نہیں کرتا اللہ اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے آج کے دور کی بات کروں تو حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بکش رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر ایک انگریز کی قبر ہے یہاں پہ آیا وہ کہنے لگا سنا ہے حضور کی امت میں ولی ہوتے اگر کوئی یہاں پہ ولی ہے تو ہمیں دکھاؤ پتہ نہیں کس پارٹی کے متھے لگ گیا جب حضور فیض عالم کے دربار سے گزرا نجی تو کہنے لگا یہ کون سی جگہ ہے لوگوں نے کہا شرک کا ڈائی آنا جاؤ یہاں پہ شرک ہوتا ہے خیر انہوں نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا یہاں گیا تو وہاں پہ ایک بابا جی ملے بیٹھ گئے پوچھا کہاں سے آیا ہو کہا لندن سے آیا ہو اچھا کیا کرنے کے لئے آیا ہو کہا عیسائی تھا مسلمان ہوا ہوں لیکن ابھی متزلزل ہوں ایمان ابھی ڈگ مگا رہا ہے کوئی پختگی نہیں ابھی چاہتا یہ ہوں اسلام کی حقانیت پر کوئی ایسی دلیل مل جائے کہ دل کو اتمنان آ جائے تاکہ جب بھی کسی عیسائی سے بات کروں مو توڑ کے اس کو جواب دے سکتا فرمائے اچھے تھے چلو ٹھیک ہے بات کر لینا جو ساتھی پاس تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے حضور وہاں پر سارے لوگ دیکھ رہے ہیں منظر وہ بابا جی جنہوں نے اس کو پاس بٹھایا تھا ایسے پوچھا کہ کیا آپ پی ہوگئے اس نے کہا چائے کا موڑ ہے اگر مل جائے ایسے فضاء میں ہاتھ ڈال کے نے جی وہاں سے ایک چائے کی پیالی جیسے ہی وہ پیالی سامنے آئی وہ انگریز بھائی پہ بہوش ہو گیا جب بہوش آیا اتنی دیر میں بابا جی جا چکے تھے کہنے لگا بابا جی پیالی دیکھ کے تو بہوش ہو گیا ہے یہ کوئی ایسا منظر تو نہیں تھا جس سے آدمی بہوش ہو جائے اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میرے دل میں صرف ایک خیال تھا کہ دنیا کہتی ہے تخت بل کی اس چشم زدن میں حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا یہ سوال میرے دماغ میں چل رہا تھا اس بابے نے میرے دل کے اندر یہ اٹھنے والے خیال کو جانتے ہوئے یہ پیالی اور یہ چائے یہاں کی نہیں ہے یہ پیالی بھی میرے گھر لندن میں پڑی ہوئی تھی یہ چائے بھی وہاں پہ بنی ہوئی تھی یہ چائے بھی پیالی بھی یہاں پر لندن سے آئی ہے گویا وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تخت بل کیس اس طرح یہاں پہ آ گیا تھا اہمیں نہیں آ گیا تو کرامت اس طرح بھی ہوتی ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی پھر قسمیں میں عرض کروں گا اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطاب کریں